تحریک انصاف کو قومی اسملی سے مصافی ہونے کا اعلان شیخ رشید نے کہا چور اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے بواہ چودری بولے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی مصطرد نہ ہوئے تو استیفہ دے دیں گے استیفوں کا عمل قومی اسملی سے شروع ہوگا عبامی رابطہ مہم جاری رکھنے کا فیصلہ آج رات ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا چند ہفتوں میں نئے انتقابات کی طرف بڑھیں گے گائے قانونی حکومت کو مصطرد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں وزارت عظمہ کے لئے شہباز شریف اور شام محمود قریشی مدد مقابل تمام اعتراضات مصطرد شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور شام محمود قریشی کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے وزیر آزم کا چناؤ کال ہوگا اسملی اجلاس پہر دو بجے طلب کاغذات نامزدگی کے دوران شام محمود قریشی اور احسن اقبال میں تل کلامی شام محمود نے کہا کمرے میں موجود امام افراد کو باہر نکالیں احسن اقبال کوئی امیدوار نہیں کمرے سے نکل جائیں اب آپ وزیر کارجا نہیں رہے احسن اقبال کا جواب قریشی نے کہا میں وزیر آزم کا امیدوار ہوں آپ کو ابھی سے اقتدار کا نشہ چڑ گیا ہے پاکستان 1947 میں آزاد ریاست بنا مگر بیرونی سازش کے خلاف سرنو جدوجہت کا آج نقطہ آغاز ہے عمران خان کا ٹویٹ لکھا ہمیشہ یہ عوام ہی ہوا کرتے ہیں جو اپنی خود مختاری اور جمہوریت کا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں عمران خان کا پرویز الہی سے ٹیلیفون ایک رابطہ سیاست صورت حال پہ تفصیلی بات چیت سپیکر منجاب اسمبلی کی عمران خان کو مکمل حمایت کی یقین دہانی عمران خان نے کہا پنجاب میں وزیر آلہ کے لیے آپ کی مکمل حمایت کریں طویل انتظار کے بعد تحریکی ادم اعتماد کامیاب عمران خان وزیر آزم نہ رہے آپوزیشن کے حصے میں ایک سو چوہتر ووٹ آئے سپیکر مصطافی ایوان کی صدارت پینل آف شیرمن آیا سادکنگی کابینہ رویجن نے نوریفیکیشن جاری کر دیا حکومت کے خاتمے کے بعد کھلاریوں نے احتجاج کیلئے ایک عمر کس دی مختلف شہروں میں مظاہروں کا شیڈیول جاری کراچی سمیل سندھ کے اکیس شہروں میں میدان سجے گا خانپور میں قواتین سرکوں پر آ گئیں عمران خان کے حق منارے ملتان اور رابن پینڈی میں بھی احتجاج شریف لندن میں بھی احتجاج مظاہرین ایوان فیل پہنچ گئے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں چینہ گروپ کا کہنا ہے کہ پرویز علاہی کو وزارت آلہ کا ووٹ دیں گے ایک پھر روکن پارٹی سے باہر نہیں گیا بی بی سی اردو کی آج کی سٹوری بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے خبر میں کوئی حقیقت نہیں واضح طور پر منظم ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہے آئی ایس پی آر کا ردعمل کہا روایتی پروپگینڈا سٹوری مطالقہ ذرائع کے بغیر حقائق کے منافع اور بنیادی صحافتی اصولوں کے خلاف ہے معاملہ بی بی سی حکام کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے